بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفاو سلام علی عبادہ اللہی مصطفیٰ اما بعد پرانے پاک میں جز بات سے سب سے زیادہ واقف کرایا جاتا ہے متنبع کیا جاتا ہے پرحید و رسالت کے بعد وہ آخرت کے مضامین ہیں آخرت کی زندگی یعنی مرنے کے بعد کی زندگی کچھ ایسی ہے کہ اس کے بارے میں انسان کچھ نہیں اندازہ کر سکتا خود سے نہ وہ تجربہ کر سکتا اس کا نہ وہ فیل کر سکتا دیکھ سکتا نہیں سن سکتا نہیں شو سکتا نہیں اور نہ جو لوگ آخرت میں جا چکے ہیں ان سے معلومات کر سکتا ہے حالانکہ سب لوگ گئے اچھے بھی گئے گرے بھی گئے اب انبیاء علیہ مسلم تک چلے گئے مگر ان سے رابطہ کر کے ان کی تفصیلات وہاں سے نہیں جانی جا سکتی ہیں مگر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بہت تفصیلات اس کی انسانوں کے سامنے بیان کی ہیں تو مسلمانوں کے لئے تو بہت خاص مضمون ہوتا ہے یہ کہ ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد کیا کیا ہوگا کیسے ہوگا کیسے حالات آئیں گے سب سے زیادہ اہمیت کی چیزیں ہم سب کے لئے چونکہ اس کے علاوہ اور کوئی سورس ہے نہیں ہمارے پاس اور یہ بہت ہی اتھنٹیک اور بالکل صحیح سورس ہے پکا پکی بات ہمیں بتائی گئے گی قرآن پاک کے بارے میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو اس کی بات سننے میں ذہن بنانے کے لئے بڑی مدد ملے گی قرآن پاک کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اس پوری دنیا کے بنانے سے پہلے لکھیوی کتاب ہے آدم علیہ السلام پیدا نہیں کیے گئے تھے آدم علیہ السلام کا قصہ لکھا ہوا ہے اس میں آرہی بات سمجھ گئے حضرت نوح علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے نوح علیہ السلام ان کی قوم سے کوئی معاملہ کیا ہوا کیا ہوگا وہ پہلے سے اللہ نے لکھا ہوا ہے فراؤن کا فراؤنیوں کا پورا قصہ پہلے سے لکھا ہوا ہے قوم عاد و قوم سمجھ کے قصہ پہلے سے لکھا ہوا ہے اور کتنا پہلے لکھا ہوا ہے آسمان و زمین کے بنانے سے پچاس ہزار سال پہلے لکھا ہوا ہے آسمان بھی نہیں بنا تھا زمین بھی نہیں بنی تھی آدم بھی نہیں پیدا ہوئے تھے اس سے پچاس ہزار سال پہلے لوحہ محفوظ میں اس کلام پاک کو لکھا گیا اللہ کا کلام ہے یہ پھر جب آدم پیدا ہوئے تو جیسے لکھا ہوا تھا اس میں اور جو آدم کا قصہ تھا اس میں کچھ فرق ہوا کہ ایک بال برابر کا فرق نہیں ہوا ایک ذکر ویس سے ہی ہوا جیسے لکھا ہوا تھا یہ نو علیہ السلام آئے تو نو علیہ السلام قوم کی قوم کے ساتھ میں جو محجہ ہوا بحث مبحث ہوا ڈسکس ہوا اور جنب والا مخالفت ہوئی موافقت ہوئی مان لانے والے لائے نہیں لانے والے نہیں لائے کشتی بنی کشتی میں سوار ہوئے توفان آیا توفان میں ڈوبے جو بچنے والے تھے بچے جو مرنے والے اس میں کوئی بال برابر کا فرق ہے ہونے کے بعد میں ہمارے سامنے آئی چیز ہے لیکن یہ بات ہونے سے پہلے لکھی ہوئی ہے آسمانی کتابیں پہلے لکھی جا چکی ہیں یہ قصہ میں نفنایا تھا آپ لوگوں گے اس سے پہلے کہ حدیث شریف میں مشکر کی روایت ہے موسیٰ علیہ السلام کی آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوگئی برزق میں اس دنیا سے جانے کے بعد جو دنیا ہے اس کو برزق کہتے ہیں ان دونوں کی جو بات چیت ہوئی اس کو حضور صلی اللہ علیہ السلام نے نقل فرمایا ہے موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ ابجان آپ تو اببہ ہیں سب کے اببہ ہیں اللہ نے آپ کے ساتھ یہ عزاز بخشا ہے کہ آپ کو مبارک ہاتھوں سے ڈائریکٹ بنایا ہے آپ کو اللہ پاک نے مسجود ملائکہ بنایا ہے فرشتوں سے سجدہ کروایا ہے آپ کو علم عطا فرمایا آپ کو جنت میں رکھا پھر آپ کے پرسلی سے آپ کی ہماری امی جان کو پیدا کے آپ کی زوجہ محترمہ کو جو انعامات اللہ کے اسپیشل تھے آدم علیہ السلام پر وہ سنا ہے اس کے بعد کہنے لگے ایک کام اللہ میں آپ کو لگایا تھا کہ اس درخت کے قریب مججہ اور جنت میں میں یہ نہیں ہوا آپ سے اتنے سے کام تھا تو تو ظاہر ہے کہ باپ تو باپی ہے آدم علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ تم کو یہ کیسے معلوم کہلے گا مجھے کیسے معلوم ارے تورات میں ہے بھائی اللہ نے مجھ پہ نازل فرمائی ہے تورات تورات میں یہ قصہ لکھا ہے اچھا تورات میں ہے یہ تفسیر کنے گا جی ہاں اب بیٹے کو سمجھ میں نہیں آرہا بابا کیا پوچھ رہے تھا اچھا پوچھا کہ تورات کب اللہ نے لکھی تورات تو آسمان و زمین کے پیدا ہونے سے دو ہزار سال پہلے لکھی ہوئے ہیں اس میں یہ قصہ ہے اللہ نے لکھا ہے ایسا کیا آپ نے تو وہ آدم علیہ السلام کہنے لگے کہ صاحب زادے میرے پیدا ہونے سے نہیں بلکہ آسمان و زمین کے پیدا ہونے سے دو ہزار سال پہلے اللہ نے تورات لکھی اور تورات میں یہ لکھا کہ آدم درخت کے قریب گیا اور اس میں سے کھا لیا تو جس چیز کو اللہ نے آسمان و زمین کے پیدا ہونے سے دو ہزار سال پہلے لکھ دیا میں اس کی مخالفت کر سکتا تھا حدیث شریف میں آتا ہے کہ احتج آدم موسیٰ آدم علیہ السلام غالب آگئے حجت میں موسیٰ علیہ السلام پر اصل بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو لکھا ہوتا ہے میرے دوستو وہ جو ہونے والا ہے وہ انہوں نے لکھا ہے بندے اپنی مرضی سے جو کچھ اور اپنے اختیار سے جو کرنے والے ہیں ان کا علم ایسا پکا ہے کہ انہوں نے بلکل لکھ دیا اس کو کہ یہ ایسا ہی ہوگا ان کے لکھنے کی وجہ سے کوئی کرنے پہ مجبور ہو ایسا نہیں ہے لوگ اپنے اختیار سے جو کرنے والے ہیں چونکہ وہ جانتے ہیں پہلے سے کہ کون سا بیچ کیا ہے کس بیچ میں کیا کیا کوالٹیز ہیں کس میں کیا کیا عمل ظاہر ہونے والے ہیں ان کے علم میں ہیں وہ چیز اسی کا نام تقدیر ہے تقدیر کیا سلمانے اندازے کے جو ہونے والا ہے اس کا پہلے سے اندازہ تو اللہ پاک کا جو علم ہے اس کے اندر قدر رکھا ہوا ہے تقدیر رکھی ہوئے وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے تو جتنے قصے ہم نے پڑھے قرآن پاک میں پڑھتے ہیں یہ سالے کے سالے پہلے لکھے ہوئے ہیں سوچنے کی بات صرف یہ یہ ہے کہ اب جو آگے کی باتیں اللہ پاک نے لکھی ہوئی ہیں اس کے خلاف میں ہوگا اللہ نے کہا کہ قیامت میں ایسا ہونے والا ہے اللہ نے فرمایا کہ حساب حشر و حشر کے دن ایسا ہونے والا ہے بے ایمان یہ کہنے والے ہیں ایمان والے یہ کہنے والے ہیں اس میں کسی میں بال برابر فرق آئے گا جب اس پوری دنیا کے ہزاروں سالہ تاریخ میں ایک قصے میں بھی ذرا برابر کوئی فرق نہیں آیا ویسے ہی ہوا جیسے اللہ پاک نے لکھا اور ہمارے سامنے ایسے ہی آیا جیسے وہ ہوا تھا ویسے اللہ نے بیان کیا پران پاک میں جگہ جگہ ہے کہ ہم حق کے بلکل مطابق واقعے کے بلکل مطابق آپ کو سنا رہے ہیں نازل کر رہے ہیں یہ بات تو بلکل ویسے ہوا تو آئندہ کی بھی باتیں ساری ایسی ہیں اس میں میرے دوستو کل قیامت کے دن جو لوگوں کے ساتھ اخوال پیش آنے والے ہیں ان کو بہت تفصیل سے آخر کے پاروں میں حق تعالیٰ شاہ نحو نے ذکر فرمایا اور اسی لیے تاکہ ہم سب لوگ اس کو سنجیدگی سے سوچیں اس پر اور غور و فکر کریں جیسے میں ایک دو جگہوں سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں جو ہیں وہ ہماری گل جائیں گے تو ہمیں اٹھایا جائے گا اور ہمارے باپ داداؤں کو اٹھایا جائے گا آپ فرما دیجئے کہ ہاں ایسا اٹھایا جائے گا وہ تو ایک جھٹکا ہوگا سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے ایک داٹ ہوگی وہ تو سارے کھڑے ہو جائیں گے جیسے ہی کھڑے ہوں گے یہ لوگ کہیں گے کہ افسوس یہ تو فیصلے کا دن آ گیا اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ یہ وہی فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے اب لوگ جمع کر دیے جائیں گے احشر اللہ ذینا ظلموا و ازواجہم وما کانو یعبدون من دون اللہ فہدوہم الاسرات اللہ حیم سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا کافروں کے احوال ذکر فرما رہے ہیں ان کے گھر والوں کو ان کی بیویوں کو جو ان کے ساتھ میں کفر میں شریک تھے یا ان کے شعوروں کو جو ان کے ساتھ میں کفر میں شریک تھے اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے جن پتھروں اور لکڑیوں وغیرہ وغیرہ کی ان کو بھی جمع کر دیا جائے گا اور یوں کہا جائے گا کہ ان کو جہنم کی طرف لے چلو یہ ایک لشکر کا لشکر جہنم کی طرف لے جائے گا کروڑوں کی کروڑوں اس کے اندر ہوں گے دائر ہیں وقفوہم اللہ فرمائیں گے ٹھائراؤ ان کو ان سے کچھ پوچھنا ہے کہیں گے کہ مالکم لا تناصرون کیا ہوا آج تم کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے اتنے سارے ہیں سب مل کے کچھ کرو ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرو تھوڑی سی آج نہیں ہے کوئی مدد کرنے والا سب اپنی گردن چھکائے ہوئے ہوں گے اور آپس میں ایک دوسرے سے سوال جواب کریں گے اس کے بعد کہ وہ یوں کہیں گے کہ تم جو ہے نا وہ ہمیں بہکانے کے لئے آتے تھے تم دائیں راستے سے آتے تھے یعنی صحیح راستہ کہہ کہ ہمیں بہکاتے تھے وہ کہیں گے کہ تم ہی ایمان نہیں لاتے تھے وہ تسرے گروہ کہے گا کہ بھائی ایک دوسرے پہ یہاں پہ کوئی کسی کا کچھ نہیں ہے سب جو ہے نا سب یہاں سے وہاں تک سرکش ہیں سب ہم لوگ جو ہے نا باقی لوگ ہیں سرکش لوگ ہیں کچھ ایک دوسرے کو الزام دینے سے تحمد لگانے سے فائدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرمارے گی ان کی اس گفتگو کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جو ہماری بات تھی وہ پوری ہو گئی کہ جو بی ایمان ہیں ان کو ہم جہنم کا مزا چکھائیں گے انکم لذائقون اب تم کو چکھنا ہے یہ عذاب میں جو تابع ہیں جو مطبوع ہیں جو بڑے ہیں جو چھوٹے ہیں جو لیڈر ہیں جو ان کی فالور ہیں یہ سب شریک ہوں گے ہم تمام مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کریں گے یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے لا الہ الا اللہ کہا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہا کرو تو وہ تکبر کرتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ ہم شائروں کی بات کی وجہ سے مجالین اور پاگلوں کی بات کی وجہ سے اپنے معابدوں کو چھوڑ دیں ایسا نہیں ہو سکتا پھر ایمان والے جو ہیں ان کے کچھ احوال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ساتھ ساتھ اب اس کے برخلاف جو عباد اللہ المخلصین ہیں خالص بندے ان کے لئے یہ ہے کہ ان کا رزق اللہ پاک کے پاس معلوم ہے میوے ہیں ان کے واسطے عزتیں ان کو دی جائیں گی جنتیں ہیں ان کے لئے مسیریوں کے اوپر آپس میں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور آپس میں امنے سامنے باتیں کر رہے ہوں گے ان مسیریوں کے پاس جب وہ باتیں کر رہے ہوں گے تو مختلف قسم کے شراب کے پیالے ان کے خدمت میں پیش کیے جائیں گے انتہائی سفید چمکدار ہوں گے اور پینے والوں کے لئے وہ مشروبات انتہائی اور شراب انتہائی لذیذ ہوگی اس میں کسی قسم کا شور شرابہ نہیں ہوگا سر میں درد نہیں ہوگا کسی قسم کی کڑواہت اور تکلیف نہیں ہوگی اور انتہائی حسین اور جمیل بڑی آنکھوں والی حوریں ان کے پاس ہوں گی وہ بلکل ایسی ہوں گی جیسے چھپے ہوئے موتی ہوتے ہیں آپس میں یہ بھی ایک دوسرے سے مل رہے ہوں گے اور آپس میں سوال جواب کریں گے جنتی بھی آپس میں مل کے بیٹھیں گے ملاقاتیں کریں گے گب بازیاں ہوں گی دعوتیں ہوں گی کھانا پینہ ہوگا ایک ان میں سے کہے گا ان جنتیوں میں سے کہ میرا ایک دوست تھا پورے دنیا یاد آ جائے گی مہاں جانے کے بعد آدمی دنیا کو بھولے گا نہیں دنیا میں کہاں کہاں رہے ایک ایسے کیسے حالات سے گزر ہوا وہ سب ہوگا اس میں سے جب ذکر چھڑے گا دنیا کا تو کہے گا کہ میرا ایک دوست تھا اور مجھ سے کہا کرتا تھا کہ یاد تو بھی ان پیغمبروں کی بات ماننے والوں میں سے ہو گیا پیغمبر کی بات سن لی تنے نبی کی بات پر ایمان لے آیا یہ کہا کرتا تھا سوچو تو صحیح ذرا کہ جب مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے تو پھر کہاں بدلے کے لئے اٹھایا جائے گا یہ بلا وجہ کی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ ایسے کہا کرتا تھا مجھے دنیا میں ایک میرا جو دوست تھا پھر وہ کہے گا آپس میں کہ اس کو دیکھنا چاہیے وہ کائیں اپنے دوست کو فَتَّلَعَ وہ جو جھانک کے دیکھے گا تو اس کو جہنم کے بیچوں بیچ پڑا ہوا دیکھے گا فَرَعَاهُ فِي صَوَوَا وہ چونکہ ایمان نہیں لائے تھا وہ جہنم میں گیا فَتَّلَعَ فَرَعَاهُ فِي صَوَائِ الْجَحِنِ وہ کہے گا خدا کی قسم تو تو مجھے بھی گرایا ہوتا تو تو مجھے بھی گرا نہیں والا تھا اگر اللہ رب العزت کا فضل نہ ہوتا تو میں بھی آج تیرے ساتھ موجود ہوتا پھر اس کے بعد میں وہ آپس میں کہیں گے کہ بھئے اب مرنا بھی نہیں ہے اب جو آگئے جنت میں تو آگئے اب مرنا بھی نہیں ہے بس جو پہلی موت آگئی تھی بس وہی موت ہے یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے جو مل گئی وہاں جنتیوں کہے گا کہ بڑی کامیابی یہ لوگ سارے دوست مل کے کہیں گے کہ واقعیتاً یہ بڑی کامیابی ہے اللہ تعالیٰ فرمارے دیکھو اس کے لئے کر لو کچھ لِمِسْ لِهَادَ فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ اس کے لئے کچھ کر لو جنتیوں کے یہ حالات ہیں اور جو جہنمی ہیں بے ایمان ہیں ان کے یہ حالات ہیں دونوں حالات تمہارے سامنے ہیں تم اس کے لئے کچھ نہ کچھ کر لو اس طرح کے ہی مضامین ہیں زیادہ تر یہ حامیمات جتنی بھی ہیں حامیم سے شروع ہونے والے جو سورے ہیں اس میں اسی طرح کے واضح و نصیحت کے باتیں ہی زیادہ ہیں اور جنت ہے جنت کی تفصیلات ہیں جہنم ہے جہنم کی تفصیلات ہیں جہنمیوں کا آپس میں لڑنا بھیڑنا وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر ذکر فرمایا ہے ایک جگہ کہیں گے جہنمی جاتے ہی کہ پروردگار جو بھی ہم کو یہاں پہ لے آیا ہے کم اس کا ہم آپ اس کو ڈبل عذاب دے دیجئے فزید فعذاب اندر فن فن نار پھر اس کے بعد کہیں گے کہ وہ کدھر گئے جن کو ہم شریر اور برے لوگ سمجھتے تھے وہ لوگ کدھر گئے جن کو ہم شریر سمجھتے تھے یہاں مراد شریر سے مسلمانیں کافر کہیں گے جہنمی کہ وہ کدھر گئے جن کو ہم شریر اور برے لوگ اور خراب لوگ سمجھتے تھے وہ کدھر گئے ہم تو ان کا مذاب پڑھاتے تھے وہ کہاں ہیں آپ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جہاں ہیں ان کا بتا بتا دیا جائے گا ان کو کہ وہ کہاں پر ہیں فرمایا کہ یہ بالکل واقعی ہے ایسا ہونے والا ہے کہ جہنمی آپس میں خوب ایک دوسرے کے ساتھ میں لڑیں گے اہل نار کا آپس میں جھگڑا یہ حق ہے کہ بہت جھگڑیں گے لان تان مارم پیل ایک دوسرے کو ملامت کرنا دھکے دینا اور جنہ والا چیخنا چلانا اور ایک دوسرے کے اوپر مڈ بھیڑ کرنا وہ کہیں گے کہ پروردگار وہ حق خاص ہم کو دکھا دے وہ لوگ جنہوں نے جو خاص ڈائریک ہم کو گمراہ کرنے والے ہیں چونکہ وہ تو بھیڑ ہیں وہاں تو لاکھوں کروڑوں کی بھیڑ ہوگی تو کہیں گے وہ ہمیں پروردگار آپ ہمیں ان لوگوں کو ضرور دکھا دیجئے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے پیروں سے ان کو رون دیں وہ ہمارے لیڈر وہ ہمارے مقتدہ وہ ہمارے گروہ جتنے بھی گمراہ کرنے والے پجاری جو تھے ان کو کم اچ کم دکھا دوں ہم کو آج ہم ان کو اپنے پیروں سے رون دیں گے اور تاکہ ان کو ہم اپنے سامنے تو ضلیل کریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ اس میں تمہارے لئے ان کے لئے کوئی فرق نہیں ہے تم بھی اتیازاب میں ہیں وہ بھی اتیازاب میں ہیں وہ ضلیل ہوئے تو کیا تم لوگ عزت والے ہیں تم بھی ضلیل ہیں وہ بھی ضلیل ہیں تم بھی ضلیل ہیں اس کو اللہ نے فرمایا کہ ایسا ہونے والا ہے اور اس کے برخلاف جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اللہ کو اپنا رب بنایا اور اللہ کی بندگی کی اس پر جم گئے کا مطلب ہے اس پر بندگی یعنی برابر بندگی کرتے رہے اللہ کو رب ماننے کا جو تقاضہ ہے وہ پورا کرتے رہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فرشتے ان کے لئے اترے ہیں مرنے سے پہلے ہی فرشتے ان کے پاس آ کر ان کو تسلی دیتے ہیں کہ جی دنیا میں تم جا رہے ہیں اس کی بارے میں ہم تمہیں تسلی دیتے ہیں کہ گھبراو مت سب حالہ ٹھیک ہیں سب کچھ ٹھیک ہے وہاں پر اللہ تخافو ولا تحضنو نہ خوف کرو نہ حضن کرو جس چیز کو آپ میس کر رہے ہو چھوڑ رہے ہو بیوی کو بچوں کو کاروبار کو دھندوں کو اس کو اس کو یہ جو ہے اس کے بارے میں غم مت کرو اور آئندہ کا جو فکر لگی ہوئی ہے کہ کیا ہوگا کیا ہوگا تسلی رکھو دوں اور وہ یوں کہیں گے کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے تو میں پتہ نہیں تھا کہ ہماری تمہاری دوستی تھی اسی وجہ سے تم نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے جب فرشتروں کی دوستی ہوتی ہے کسی انسان کو تو انسان نیک کاموں میں حصہ لیتا ہے جب شیعتین کی دوستی ہوتی ہے تو وہ نیک کاموں میں حصہ نہیں لے سکتا بلکہ وہ برے کاموں میں حصہ لیتا ہے وہ یوں کہیں گے کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست رہیں گے اور خوش ہو جاؤ اس جنت کے ساتھ جس کا اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ فرمایا ہے اس طریقے سے ایمان والوں کو جانے سے پہلے دنیا ہی سے بشارت دے کر تسلیوں کے ذریعے سے پھیجا جائے گا اسی لئے اللہ پاک نیکی جگہ فرمایا کہ تم میں اگر کوئی بہت مالدار ہو گیا تو وہ ہم سے قریب ہونے والا نہیں بہت پیسے کمالی ہے بہت پیسے کمالی ہے دنیا کے اندر جواب میں پیسے زیادہ بنا لیتا ہے تو لوگوں میں اس کی حیثیت ہو جاتی ہے اللہ فرما رہے تمہارے پاس بہت مال ہو گیا تو تم ہمارے قریب نہیں ہو جانے والے ہمارے مقرب بندوں میں سے نہیں ہونے والے بہت اولاد ہو گئی تم کو خاندان بڑھ گیا یہاں سے ہمارے تک اولاد اولاد کی اولاد یہاں سے ہمارے تک بھیڑ جمع ہو گئی اس کی وجہ سے یہاں پہ انسان کی حیثیت بن جاتی ہے اس کا پورا گیان ہے گروہ پہ پورا یہاں سے ہمارے پاس کوئی شان نہیں بنتی تمہاری اِلَّى مَنْ آمَنَا وَعَمِلَ صَالِحَا صرف ایمان اور جو اچھے عمل ہیں اس سے ہمارے پاس تمہارا مقام بنتا ہے ہر آدمی کا مقام اللہ کے پاس اس کے مال سے اور اس کے اولاد سے نہیں بنتا ہر آدمی کا مقام اللہ کے پاس نزدیک ہی اللہ کے پاس اس کے ایمان سے اور اس کے اچھے عمل سے بنتی ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پھر مسلمانوں کو ایمان والوں کو خاصتہ پر اللہ نے اس بات کی ترغیف فرمائی کہ تم دین کی محنت کا کام کرو وَمَنَ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهُ تم میں اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا ہے یہ بلانے کی بات سب سے بہترین بات ہے وَعَمِلَ صَالِحَا اور نیک عمل بھی کرے وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ بعض مرتبہ آدمی نیک کام کر کے بڑے فن میں آ جاتا ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اسپیشل ہوں دوسرے کے مقابلے میں کسی کو خاتر میں نہیں لاتا پھر سب کو حقیر جاننے لگتا ہے اس کا انکار کیا گیا کہ ایسا نہیں ہونا ہے بلکہ خود بھی بندہ بن کے رہنا ہے اور دوسروں کو بندے کی دعوت دینی ہے اور دوسرے بات یہ ہے کہ اِنَّنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ کا ایک خاص مطلب بھی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تو ہم کو بولنے کے لئے کیوں آیا ہو آ رہی ہو تو یہ کہے گا کہ بھائی میں مسلم ہوں مسلم اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بولے وہ کرنا پڑتا مجھے یہ کہا گیا اس لئے میں کرنے پر مجبور ہوں یہ میری ڈیوٹی ہے یہ یہ میرا جاب ہے بھائی ہم کچھ بھی ہیں ہم جہنم میں جائیں گے جنت میں جائیں تیرے کو کیا فکر پڑی ہے تو جا اپنا کام کر کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے غیر مسلم کے پاس جائیں گے تو وہ بھی کہہ سکتا ہے مسلمان کے پاس جائیں گے تو وہ بھی کہہ سکتا ہے مسلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں کون ہوں اس سے بہت سے میں تو بھائی مجھے جو کام لگایا گیا میں کر رہا ہوں اس لئے کہ بادشاہ اپنا اعلان کسی بھنگی سے بھی کرا سکتا ہے اپنے حکم کو بھنگیوں سے بھی سنوا سکتا ہے پہلے زمانے میں ایسی ہوتا تھا جو بستیوں کے گاؤں کے جو چودری ہوتے تھے دیسمک ہوتے تھے خود ہمارے گاؤں کے بارے میں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ وہ جو گاؤں کا دیسمک ہوتا تھا اس کو گاؤں والوں میں کوئی بات کہلوانی ہوتی تھی تو وہ ایک دھبڑا دے دیتا تھا وہ دھیڑوں کو ہمارے پاس جو ہوتے ہیں ہری جن جو ہوتے ہیں ان کو دھبڑا دے دیتا تھا وہ جن جو ہوتے ہیں ان کو دھبڑا دے دیتا تھا وہ گاؤں میں پھرتا تھا بجاتے ہوئے کہ صاحب یہ بول رہے ہیں صاحب کا یہ اعلان ہے صاحب کا یہ اعلان ہے تو جو اعلان کرنے والا ہے اس کو دیکھے کوئی کہنے گا کہ بھئی ہری جن گری جن تیری کون سنے گا وہ کیا بولے گا میری کون سننے کو کہہ رہا ہوں میں تو وہ بات نقل کر رہا ہوں کہ جس کی ہے مت سن کے دیکھو پتہ چل جائے گا کیا ہونے والا ہے اگر دیس میں کو پتہ چل گیا کہ گاؤں میں فلاں آدمی نے نہیں سنی اس کی بات اور نہیں مانا تو کیا کرتا ہے وہ گاؤں سے نکال دیتا ہے فورا سامان و من کھینچ لے کے جلاوطن کر دیتا ہے تو انہی من المسلمین کے مفہوم میں یہ بات شامل ہے کہ میں تو مسلم ہوں مسلم کو تو وہ کرنا پڑتا ہے جو اس کو کام لگایا گیا ہر مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی کے پاس جیسے اپنی بندگی کا جواب دینا ہے بہت غور سے سنیے میرے بھائیوں اللہ پاک یہ پوچھیں گے کہ کفر توڑنے کے لیے تم نے کیا کیا دنیا سے گمراہی مٹانے کے لیے کفر اور شرک ختم کرنے کے لیے کفر کی طاقت توڑنے کے لیے کفر ختم کرنے کے لیے تم نے کیا کیا ہر پرسن کو یہ جواب دینا ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا اُس دن کے میں جاہل تھا میں بیوی بچوں میں مشغول تھا میں کاروبار میں تھا میں مجبور تھا میں بیمار تھا یہ سب چیز سننے جانے والی نہیں اسی لیے آدمی اپنی جس کنڈیشن میں بھی ہے غربت میں ہے تو بھی امارت میں ہے تو بھی بیوی بچوں کے ساتھ ہے تو بھی نہیں ہے تو بھی جاب پر ہے تو بھی جاب لے سہے تو بھی جس کنڈیشن میں بھی انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے اس کو جہاں اور چیزوں کا جواب دینا ہے وہاں اس کا جواب دینا ہے کہ تم میرے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے تھے میرے آخری نبی کے آخری امتی ہونے کی حیثیت سے تھے میرے نبی آخری نبی اور عالمی نبی ہیں ان کی امت تھے ان کے کام کی ذمہ داری تمہارے اوپر دی گئی تم نے میری زندگی میری دنیا پہ میری زمین پر میرے آسمان کے نیچے میری ہواوں کے بیچ میں میرے رسک کے درمیان میرے چاند اور سورج کے درمیان میرے رات اور دن کے درمیان میرے مسلموں کے درمیان میں رہتے ہوئے میری نافرمانی کرنے والوں کے ساتھ تم نے کیا کیا کفر کا تم نے علاج کیوں نہیں کیا تم کو تو ذمہ دار بنایا گیا تھا ہر مسلمان کفر کے توڑنے کا جواب دے یہ پوچھا جائے گا کہ کفر توڑنے کے لیے شرک اور بتپرستی ختم کرنے کے لیے دہریت اور نافرمانی ختم کرنے کے لیے تم نے کیا کیا اس لیے میرے دوستو یہ ایک موضوع ہے جو بہت ہی توجہ کے قابل ہے اس میں جو جتنا حوصلہ دکھائے گا جو جتنی قربانیاں دے گا مشقتیں برداشت کرے گا مال لگائے گا جان لگائے گا حتیٰ کہ جان اپنی ختم کر دے گا اتنا ہی وہ نوازہ جانے والا ہے اتنا ہی وہ نوازہ جانے والا ہے کہ تم کو دنیا میں بھیجائی اس لیے گیا تھا کہ بندگی کرو تو بندگی میں یہ بھی ایک بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگائے ہوئی ہے اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ ہم سب کے عمل کے توفیق دے اللہم طلی علیٰ 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 نا محمد وعلیٰ علیٰ سجدنا علیٰ نا محمد مبارف وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکوننا من الخاسرین اللہم انك عفو بن کریم ان تحب العفو فاعف عنا يا کریم اللہم آتی نفسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت والجها ومولاها اللہم جنبنا فواحش وما ظہر منها مابطن وبرک لنا في اسمعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وطبع علینا انکانت التواب الرحیم واجعلنا شاکرین لنعمتک مثنین بها قابلیها واتمها علینا اللہم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخرہ اللہم احفظنا من شرور نفوسنا ومن سیئات اعمارنا ربنا تقبل منا انکانت السميع والعليم وطبع علینا انکانت التواب الرحیم وصلي وصلي مبارک على سجدنا ومرانا محمد وعالیه واصحابه اجمعیه ورحمت اللہ موسیقی